شاید صاحب ہمیں بتائیے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں آخری وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر کچھ تو خون جو ہے وہ گوارہ نہیں کیا اپنی جان جو ہے وہ جان افرین کے حسفرد کر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کی محبت تھی اور جو ان کی محبت ان سے تھی اور جو ان کی محبت ان سے تھی اس حوالے سے اور ساتھ میں ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے آج کے دور میں ظاہرہ صحابہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں جس کا بھی دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا درس ملتا ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے سب سے پہلے آپ کا سوال کی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بیانتے ہیں تو کیا زبردست ان کی محبت تھی جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے حضرت عثمان جو ہے وہ آگے آگے ہوئے ہیں سبحانہ اللہ اور جو جتنا صدقہ خیرات اور اپنے مال سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے یا پہلے سب سے پہلے حضرت ختیجہ نے کی ہے اگر ان کے بعد کسی نے کی ہے تو وہ حضرت عثمان نے کی ہے کیا بات ان کی اور چوتھے مسلمان تھے یعنی کہ ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے اپنے وقت کا رکھتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کے بہت واقعات ہیں جیسے میں آگے بیان کر رہا تھا کہ جب انہوں نے کونہ خریدا تو اس کے آگے تھا تھوڑا سا واقعہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب اس سے یہودی سے کونہ خریدا تو اس دن باری پھر یہودی کی تھی پیسے تو انہوں نے دے دیئے لیکن مسلمانوں کی باری اگلے دن تھی تو اس سے کہتے ہیں کہ مجھے نہ ایک پیالہ بس پانی کا دے اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو پانی کا پیالہ لیا تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہو جائے ان کی خدمت میں جب آذر ہوتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ کونہ خرید لیا اس نے مجھے جتنے پیسے کہے ہیں میں نے وہ دیکھے تو میں نے خرید لیا یہ کونہ اور اسلام کے لیے اس کو وقت پر دیا یہ پیالہ میں پانی کا لے کے آیا ہوں آپ کے لیے لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ اپنے آتھوں سے آپ کو ہائے 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 کیا محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ساکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پلاو تو انہوں نے ایسے آگے کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا انہوں نے سارا پانی پی لیا تو جب پانی پی لیا تو وہ ایک جو پیالہ ہے وہ اس جگہ پہ خود مو لگا کے ایسے نا جو باقی رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اس میں تو پانی کوئی نہیں ہے تم کیوں اس کو مو لگا رہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ پانی کی طلب ہوتی نا تو وہیں سے ہی پی لیتا ہے میں تو یہ چاہتا تھا کہ جہاں پہ آپ کے ہونٹ مبارک لگے ہیں آپ کے نم لگے ہیں تو میں اس جگہ کو چھوم لوں میں تو یہ چاہتا تھا یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میری بات سنو جب حضر کسر پر میں ہوں گا تو دائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے بائی جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے تو جو اس سائیڈ سے بندے آئیں گے ان کو جو ہے وہ پانی حضرت ابو بکر صدیق پر آئیں گے اس سائیڈ سے جو آئیں گے ان کو پانی حضر کسر پر حضرت عمر پر آئیں گے تو جب عثمان آئیں گے تو میں خود کھڑا ہو جاؤں گا میں کہوں گا پیچھے ہو جاؤ ابو بکر پیچھے ہو جاؤ عمر میں خود کھڑا ہوں گا اور اس وقت ہو جائے کوسر سے پیالا وہ پانی کا لیکن میں اپنے ہاتھوں سے عثمان سے پھر ہوں سبحان اللہ یہ تھی محبت حضرت عثمان کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح کی زندگی کے واقعات تو بہت سارے ہیں ان کے ماشاء اللہ لیکن ان کی زندگی سے جو آپ کا دوسرا سوال ہے کیا سبق ملتا ہے ہمیں تو سب سے پہلے سبق کہ اتنے زیادہ مالدار ہونے کے باوجود ان کی ذات میں تکبر نہیں آجزی اور انکساری سبحان اللہ کی مثال وہ خود تھے اور عبادت گزار حد سے زیادہ اور آجزی انکساری میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو پہلا سبق تو یہ ہو گیا کہ آج کسی کے پاس چار پیسے آ جائیں تو بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں تکبر میں لوگ آ جاتے ہیں بندہ اپنے پاس سے باہر ہو جاتے ہیں مالدار انسان مکہ کے اس وقت کے سب سے زیادہ امیر شخص اور آجزی انکساری کا یہ عالم ہے اس کے بعد جب ان کی چہادت کے واقعے دوران جب لوگ ان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے باوی لوگ اور ان کا مواصرہ کیے رکھا تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اتھائے آئے 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 امن چاہا اور آخری وقت تک لوگوں کو امن کی تلقی نہیں کرتے رہے اگر چاہتے ان کی جگہ کوئی بھی ظالم جابر کوئی خلیفہ ہوتا یا کوئی امیر ہوتا یا بادشاہ ہوتا تو وہ دو تین ہزار بندوں کی کیا جورت ان کا کچھ بھی نہیں وہ کہا سکتے لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے مدینہ شریف میں اس کا امن خراب کر بشہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اتنی تعظیم کی نبی پاک سے محبت تھی ان کی کہ اس شہر کی انہوں نے اتنی تعظیم کی اور اپنے لیے نہیں اور غفوط درگزر کا جو ہے وہ سبق دے کے وہ گئے ہیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں شامل کرنے چاہیے اپنے اندر آجزی ان کے ساری لے کے آنے چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر آنے چاہیے اور محبت کا وہی لیول ہونا چاہیے ہمارا بھی جو حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ہمیں یہ کرنے کی ناظرین اکرام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہم نے سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت حوز کوسر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے جو ہے وہ بلائیں گے کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنلی سے تحمد ہٹا ہوا تھا آپ نے اوپر تحمد کر لیا تو پاس کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا رہے ہیں وہ حیاء کے پیکر ہیں اور ان سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپو درگزر کو اپنائیں اور مالدار ہو تو سخاوت کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں جب بھی ہمیں غصہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی پر آئے جب وہ کوئی خلاف ورزی کر رہا ہو اس وقت آنا چاہیے یہی جو ہے ان کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمیں اجازہ دیجئے کل انشاءاللہ ایک نئی اسلامی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ